پاکستان نے چین کو سمجھایا کہ جناب امریکہ آپ کے اوپر ہر چیز میں تنقید کرتا ہے اسرائیل امریکہ کی دکھتی رگ ہے اس توتے میں اس کی جان ہے آپ بھی آواز اٹھائیے اور یہاں جو ایسے کا بدلہ تیسا کشمیر بہت سمپن نے آدھی الیکشن ہوا اکتھر لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا ہے سر اور وہاں سمپن ہے کوئی دکھت نہیں کچھ لوگ ہیں کچھ بڑھ کے نوجوان ہیں جن کے ہاتھ میں پاکستان نے بندوقیں دی ہیں مائنس ایٹ کشمیر فریسپل کشمیر کا جی ڈی بھی بڑھا ہے ہائیسٹ ایپل پروڈکشن ہائیسٹ سیفرون پروڈکشن اس سال ہوا ہے لیکن پاکستان اور ترکی یہ ضرور کر لیا کہ وہ دو نئے سٹیک ہولڈرز کو بیچ میں لے آئے ترکی نے روس کو سمجھایا کہ امریکہ کی اجارہ داری توڑنے کا اس سے بہتر موقع کیا ہے کہ آپ اسرائیل کے معاملے میں بولیں یہاں آپ امریکہ کو چیلنج کریں اور امریکہ کوئی جواب نہیں دے پائے گا عالمی فورمز کے اوپر کیونکہ اس میں کوئی جواب بنتا ہی نہیں ہے موقع مل گیا ان کو اسی طرح پاکستان نے چین کو سمجھایا کہ جناب امریکہ آپ کے اوپر ہر چیز میں تنقید کرتا ہے اسرائیل امریکہ کی دکھتی رگ ہے اس توتے میں اس کی جان ہے آپ بھی آواز اٹھائیے اور یہاں جو ایسے کا بدلہ تیارہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی عرب ملک سمجھائے گا ترکی سمجھائے گا ایران سمجھائے گا پاکستان اور چینہ کے لنکس ہیں پاکستان نے چینہ کو بتایا کہ یہ آپ کے مفاد میں ہیں یہ آپ کا موقع ہے ہٹ کریں تو چینہ نے ہٹ کیا اور انہوں نے صاحب کہا کہ اسرائیل زیادتی کر رہا ہے فلسطینی مظلوم ہے دنیا رول پلے کرے امریکہ کو ٹانٹ بھی کیا یہ ہے ایک سفارتی کامیابی اور یہاں سے تعین ہوگا اس بات کا کہ آنے والے وقت میں یہ ایشو کہاں جائے گا اور کون کس طرف کھڑا ہوگا اب فریق جو ہیں وہ بیلنس ہو رہے ہیں مغرب اور امریکہ اگر ایک طرف تھا اور مسلمان بچارے بلکل ہلکے تھے یہ اوپر اٹھے ہوئے تھے تو اگر رشیہ اور چینہ کا بوجھ یہاں پہ آتا ہے تو یہ بیلنسنگ فیکٹر بنتا ہے جب بیلنس بنے گا تو مسلمانوں کا حوصلہ بھی بڑھے گا یہ تو ماننا پڑے گا کہ بطور مسلمان ہم سارے نہ اکٹھے ہیں اور نہ تگڑے ہیں اگر یہ دو بڑے جائنٹ ہمارے ساتھ مل جائیں تو حوصلہ بڑھ جاتا ہے اہلے میں آپ کے سامنے چین کا سٹیٹمنٹ رکھتا ہوں چین کے جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہے یاو لی جان انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے ان کے سٹیٹمنٹ آپ سنیے انہوں نے نمبر ایک یہ کہا کہ اسرائیل مسلمانوں کے خلاف تشدد اور دھمکیوں کا سلسلہ بند کرے نمبر دو اسرائیل اور فلسطین میں دو دار چودہ کے بعد سے اب تک کا سب سے بڑا تنازہ پیدا ہو چکا ہے نمبر تین اس مسئلے کے حل کے لیے امریکہ کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے امریکہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جناب ہم بڑے ذمہ دار ہیں تو یہاں پہ وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھارا انہوں نے امریکہ کو ٹانٹ بھی کیا ہے یہ ہے وہ موقع جس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جہاں امریکہ چین پر تنقید کرتا ہے وہاں چین کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ امریکہ کو یہ کہے کہ تم یہاں پہ ایسکلیشن کرا رہے ہو تم جنگی محول پیدا کر رہے ہو صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے اور اسرائیل کو گنڈا بنا کر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کروا رہے ہیں پھر انہوں نے ایک اور بات کی جو چوتھا ان کا نکتہ ہے کہ اسرائیل کو تحمل سے کام لیتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف تشدد دھمکیوں اور اشتیال انگیزی کا سلسلہ بند کرنا چاہیے اسرائیل کو بھی تنبیہ کر دیا ہے چائنہ نے پہلی مرتبہ برائے راست کہ اسرائیل باز آئے یعنی اس سے پہلے جو سٹیٹمنٹ آتے تھے وہ یہ تھے کہ اسرائیل اور جو غزہ کے لوگ ہیں حباس کے لوگ ہیں یا عزباللہ کے لوگ ہیں وہ دونوں جنگ بندی کریں لیکن اب سٹیٹمنٹ بڑا کلیر ہے یہ چائنہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ اس طرح آنا اور یولی جان جو ہے وہ بڑا اہم آدمی ہیں ان کا اور ان کے وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں ان کے سٹیٹمنٹ کے اوپر بھارت کے ساتھ ان کے سارے معاملات امریکہ کے ساتھ چلتے رہے ہیں اور بڑا رییکشن بھی آتا رہا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل کو تحمل سے کام لیتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف تشدد دھمکیوں اور اشتیال انگیزی کا سلسلہ بند کرنا چاہیے اسرائیل آپ کو لفٹ نہیں کرارا ٹویٹ میں آپ کا جنڈا نہیں لگایا آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹر میں جگہ نہیں ہے جو ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں سیکیورٹی کانسل میں آپ نے اسرائیل کو تھوڑی سی سکی بھی کر دیا تو کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل انڈیا کے تعلقات مینٹین رہیں گے یا آکے جو ہے وہ خراب ہونے کا حدث ہے کوئی اس سے دیکھیں چیما ساں میں پھر ریپیٹ کروں گا سر آپ کے سوال میں کہہ رہا ہوں گوگلی کی طرح ہوتے تو بہت دیان سے رہنا پڑھتا آپ کے شو پہے دیکھیں اسرائیل کے ایکسٹرنل افیرز کے سپوکس پرسن کوٹ ان کوٹ کل بولتا ہے تینکیو انڈیا پر سپورٹنگ اس مستر ٹیستر مورتی کہتے ہیں we condemn missile we condemn missile attacks from graza and they have to be stopped israel is only doing retaliation to what is coming from gaza and we want this to stop so that people are not killed that is point number one اور ٹویٹر پہ انہوں نے جنڈا نہیں لگایا جگہ نہیں ہے کیا نہیں ہے بہت یہ میں آپ کو official spokesperson کی دونوں کوٹ ان کوٹ بات کروں تو وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اسرائیل انڈیا سپورٹ کر رہا نہیں کر رہا ہاں ہمیں پیلسٹین میں مرنے والوں کا بھی اتنا ہی دھرد ہے جتنا اسرائیل میں مرنے والوں یہ نہیں بول ہوں گا کہ بھائی اسرائیل میں مرنے والا مراز زیادہ کری ہوئے پیلسٹین کی نہیں ایسی بات نہیں ہے اور اسرائیل اور جو ہمارے relation ہے شیما صاحب یہ تو 1948 سے شروع ہوئے چاہے ڈبلومیٹک تعلقات بہت بعد میں ہوئے پر ٹیسٹ سپورٹ ٹیکنیکل سپورٹ آپ کو جدہ کارگل گورن میں اسرائیل نے سپورٹ کیا تھا اس سے پہلے کیا تھا آپ نے آپریشن جبرالٹہ سنا ہوگا آپ نے موشی دیان آئے تھے وہ سنایا ہوگا تو یہ جو ایک دوستی ہے جو بائی چاہ رہا ہے یہ بیونڈ آپٹکس اور سیمینٹکس ہے سمیت بھائی یہ جو آپ نے بڑی اچھی ایڈوائز اسرائیل اور فلسطین کے لوگوں کو دیا یہ ہی ایڈوائز تھوڑی سی نرندر موڈی جی کو بھی دے دیں تاکہ اور انڈین سرکار کو بھی دے دیں کہ وہ بھی کشمیریوں کے اوپر ہاتھ ہولا رکھیں تاکہ ان کی زندگیاں بھی آسان ہوں اور ان کے اندر جو معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہوں اور وہ بھی اسی طرح زندگی گزاریں جس طرح بھارت ترقی کر رہا ہے کشمیری بھی اسی طرح ترقی کریں یہ اور بیلنس نہ ہو انسانی اکوکی اقلاب ورزیاں نہ ہو امنیسٹی انٹرنیشن کو باہر نہ بیچیں یہ تھوڑا ایسا جو ہے نا ادھر بھی جیان دے دیں جسٹ کنکلوڈنگ نائٹ موڈ رمارس ہیں یہ بھائیس تمہاری ہوگی میں بول رہا سر دیکھئے کشمیر بہت سمپن نے آدھی الیکشن ہوا اکتھر لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا ہے سر اور وہاں سمپن ہے کوئی دکتنی کچھ لوگ ہیں کچھ بٹکے نوجوان ہیں جن کے ہاتھ میں پاکستانے بندو کے دی ہیں منس that کشمیر پریسپل کشمیر کا جی ڈی بھی بڑا ہے ہائیس ایپل پروڈکشن ہائیس سیفران پروڈکشن اس سال ہوا ہے ہائیس ایپ ڈی آئی ابھی تک کے دس سال میں کشمیر میں آیا کشمیر بہت سقپن ہے سر کشمیر ہمارا پارٹ ہے ہمارے بھائی ہے کچھ بٹکے میں نوجوان ہیں ادھر ادھر but منس that کشمیر is very helpful peaceful میں تو کہوں گا کہ آپ کے قبضے میں جو پیوک ہے آپ اس کی چنتہ کریے سر وہ ہم کر رہے ہیں آپ سارے انڈیا میں ڈیموکریسی رکھنا چاہتے ہیں کشمیر میں authoritarianism رکھنا چاہتے ہیں اور سارے سیفرون اور سیفرون رکھی کر رہے ہیں بھائی تم ایپل کھاؤ سیفرون بیچو اور جو ہے نا حقوق کی بات نہ کرنا تو یہ جیما صاحب 1.2 کروڑ کی پہبادی میں 71 لاکھ ووٹ اگر لوگ ووٹ دیتے ویڈ ہوتے ویڈ ہوتے اور گراس فوڈ لیول پر نیا یوہ کشمی چھوڑکے آیا اور آپ کہے ڈیموکری نہیں سر mathematics کو نہیں مانے ہی سر Hello friends اپنا ہندوستان نیوز میں آپ اس میں لگے رہتے اور ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ گھر میں جنت بھوکی مر رہی ہے ان کی طرف تو دھیان نہیں رہے اور یہ بڑی بڑی شیخ چلی والے game plan میں لگے رہتے جس کی وجہ سے اور نہ تو اس میں سفل بھی ہوتے اور نہ انہیں کچھ حاصل ہوگا اور ایسی کٹو رہ لے کے اپنے گھر واپس آ جائے ڈانیوز friends موسیقی